بہت آسان کام ہے تمہاری لئے کچھ بھی کر کے ایکسکیوز کر لینا وہ تنزیہ لہجے میں کہہ رہا تھا وہ کیا کہتی اتنی احانت کے بعد اور کہا بھی کیا جا سکتا تھا بلکل چوروں کی طرح رنگے ہاتھ میں پکڑی گئی تھی میں تو صرف یہ اس نے رندے ہوئے لہجے میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی اس کی بات کاٹ کر سختی سے پر لہجے میں بولا گیٹ آؤ اور آئندہ کبھی ایسی فضل حرکت کی تو وہ بات ادھوری چھوڑ کر لم بھیچنے لگا تھا اس نے قسم سا کر اپنی کلائی چھوڑانا چاہی تو موہید نے اپنی گرفت چھوڑ دی چھوڑیوں کے کتنے ٹکڑے کارپٹ پر بکھر گئے ایلبم ہی پھینک کر وہ بھاگنے کے سنداز میں اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی تھی وہ گہری سانس لے کر اندھی پڑی تصویر اٹھانے لگا تو نگاہ کارپٹ پر بکھری چھوڑیوں پر تھٹک دی سبا اسے ڈھونٹی ہوئی ان کے پورشن میں چلی آئی تھی چچی جان سے پتا چلا کہ وہ اپنے کمرے میں جا چکی ہے تو اسے بہت حیرت ہوئی کیونکہ وہ تو جلدی سونے کے بھی عادی نہیں رہی تھی سبا اس کے کمرے میں چلی آئی وہ دکیئے میں موہ دبائے لیٹی تھی سبا اس کے پاس جا بیٹھی لائٹ جل رہی تھی اس کا مطلب تھا کہ وہ جاگ رہی ہے تم تو ایلبم لینے گئی تھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے سبا نے پوچھا تو اس کے ہاتھ جھٹک کر وہ بولی میں نہیں گئی تھی لائٹ آف کر دو مجھے نیند آ رہی ہے اس نے اپنی طرف سے اپنے لہجے کو کتنا ہی نارمل کر کے کیوں نہ کہا ہو اس کی آواز کی نمی سبا سے چھپی نہ رہ سکی تھی کیا بات ہے زہا اس نے پرتشویش لہجے میں پوچھا اور اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی سبا پلیس سونے دو مجھے اس نے سبا کا ہاتھ پیچھے کیا تو اس کی نظر زہا کی زخمی کلائی پر پڑی زوئی یہ کیا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوا وہ زج ہو کر اٹھ بیٹھی تھی تم رو رہی تھی سبا کو یقین نہیں آ رہا تھا بگر اس کی سرخ ہوتی آنکھیں اور بھیگی پلکیں اس کی گریہ و زاری کو ظاہر کر رہی تھی میں کوئی رو نہیں رہی تم جا کر سو کیوں نہیں جاتی وہ تنگ آ کر بولی تو سبا نے تاثب سے اسے دیکھا تمہارا کیا خیال ہے یوں میں جا کر سو جاؤں گی وہ کچھ کہے بغیر تکیہ گود میں رکھے بیٹھی تو سبا نے اس کی کلائی کو نظرمی سے تھام لیا یہ کیا ہوا ہے اس کے انداز میں اتنی محبت اور ملائمت تھی کہ زوہا کو رونا آنے لگا چوڑیاں ٹوٹنے کی وجہ سے خراشیں آ گئیں اور رو کیوں رہی تھی کہیں موید بھائی سے ڈانٹ تو نہیں پڑ گئی سبا کو یک لخت یاد آیا تھا ابھی آتے ہوئے اس نے موید کو لاؤنج میں کھانا کھانے میں مصروف دیکھا تھا اب مزید چھپانا تو بیکار ہی تھا سو زوہا نے اپنی کارکردگی اور موید کی چھاپا مار مہم کی ساری تفصیل بتا دی کس قدر بری بات ہے زوئی تمہیں ان کے علماری بلکہ لوکر کی تلاشی لینے کو کس نے کہا تھا سبا نے افسوس کے انداز میں کہا تو وہ ڈھٹائی سے بولی اس نے آلبم بھی تو بہنی رکھی ہوئی تھی پھر بھی بہت غلط حرکت کی تھی تم نے آدمی کی پرسنل اشیاں بھی ہو سکتی ہیں سبا کو افسوس ہو رہا تھا تفاتاً اس کی آنکھیں چمکی اور وہ پرچوش لہجے میں بولی وہ بھی لوکر میں اپنی پرسنل چھپا کے رکھتا ہے ڈائری میں اتنی رومنٹک سی نظم لکھی ہوئی تھی اور کسی لڑکی کی تصویر بھی تھی ابھی تو تم کہنی تھی کہ تم نے تصویر دیکھی ہی نہیں سبا نے مشکوک انداز میں اسے دیکھا تھا کسی لڑکے کے پاس لڑکی کی ہی تصویر ہو سکتی ہے وہ اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی موید بھائی کی نیچر ایسی نہیں ہے سبا نے یقین بھرے لہجے میں کہا تو وہ جل کر رہ گی وہ تو جیسے ہر سال گنگا نہا کر آتے ہیں نا لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز تو ہے نہیں لڑکیوں سے نہ سہی چور لاکھوں سے تو بہت اچھی طرح ڈیل کرتے ہیں سبا نے اس پر چوٹ کی تو وہ خفیف سی ہو گئی میں نے صرف وہاں سے الیبم نکالی تھی وہ بھی ہماری تصویروں والی اسے تو خوامخواہ ہی مجھ سے علجنے کی عادت ہے کیا خبر یہ خوامخواہ کا علجنا ہی کسی روز رنگ لے آئے اس کی کلائی پر پڑی خراشوں کا جائزہ لیتے ہوئے سبا نے مسکراہت دبا کر کہا تو وہ چلا اٹھی دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی اس کے انداز نے سبا کو سٹپٹا دیا تھا خبردار جو آئندہ یوں ہی مو سے نکالا تو وہ دانت پیس کر بولی تھی کیوں ایسی کیا برائی ہے میرے بھائی میں سبا کو اس کے لب و لہجے سے خاصی تکلیف پہنچی تھی سو خاصا تڑپ کر پوچھا اس میں کوئی برائی نہیں البتہ تم میں ضرور ہے اور وہ برائی یہ ہے کہ تم معاید حسن کی بہن ہو زہا نے اتمنان سے کہا تو وہ برا مان جانے والے انداز میں بولی تمہیں ایسا کیا کہہ دیا ہے انہوں نے غلطیوں پر تو سبھی ڈانتے ہیں غلط فہمی ہے تمہاری کہ وہ مجھے صرف غلطیوں پر ڈانتا ہے اسے تو شوق ہے مجھے ڈانٹنے کا جو کسی کا لحاظ کر کے ڈانٹ کو ملتوی کیا ہو زہا سخت برگشتہ ہو رہی تھی پھر قطعی انداز میں بولی اور تم دیکھ لینا یہ جو تمہارا گھنہ میسنا بھائی ہے نا اس نے ضرور کہیں نہ کہیں بہت زبردست سا چکر چلا رکھا ہوگا وہ کیا لکھا ہوا تھا اس نے کہ میری زندگی میں ایک کتاب ہے ایک چراغ ہے ایک خواب ہے اور تم ہو وہ تمسخرانہ انداز میں بولی اور تم جو اس کے آگے پیچھے خدمت کاربنی گھومتی رہتی ہو تو تمہارا کتاب ہے نا خواب چراغ اور باقی رہ گی تم تو یہ تصویر والی ہوگی جس کے لیے اس نے لکھا ہوا ہے میرے دل کے جا ہو خوش خبر یہ بجز تمہارے کبھی کسی کا گزر نہ ہو مگر اس طرح کے تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو وہ تو اسے خبر نہیں ہونے دینا چاہتا تم لوگ کیا شے ہو زہا نے لمحوں میں صورتحال کا خاصہ خطرناک سا تجزیہ کر کے رکھ دیا تھا میرے خدا سبا دنگ سی بیٹھی رہ گی کتنی بکواس کرتی ہو تم زہا موید بھائی ایسے نہیں ہے وہ ویسے بھی نہیں ہیں جیسا تم نے سوچ رکھا ہے زہا نے تنزیہ لہجے میں کھا پھر اٹھال انداز میں بولی تم دیکھنا میں اس کے لوکر میں سے وہ تصویر نکال کے ہی رہوں گی پھر دیکھنا سب کے سامنے موید حسن کیسے بے نکاب ہوتا ہے اب کی بار تو وہ تمہارا گلہ ہی دبا دیں گے سبا نے اسے ڈرانے کی کوشش کی مگر وہ اپنی کلائی سے اٹھتی ٹیسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے شائران انداز میں بولی باطل سے ڈرنے والے اے آسمان ہم نہیں سو بار لے چکا ہے تو امتحا ہمارا اب بس کرو اور ان خراشوں پر کریم لگا لو لگ رہا ہے زہر سر چڑھ کے بول رہا ہے سبا نے چڑھ کر کہا تھا مگر وہ واقعی موید کی پول کھولنے سے متعلق پلین کر رہی تھی ابھی کچھ دیر پہلے کشرمندگی اور خوف اڑنچھو ہو گیا تھا اس کا ارادہ ایک مرتبہ پھر سے موید کے لوکر کو کھولنے کا تھا یونیورسٹی سے باہر آتے ہی اس کی نگاہوں نے گزشتہ دن کی طرح کسی دل پسند چہرے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنا شروع کر دیا وہ پورے ایک ہفتے کے بعد یونیورسٹی آئی تھی میکر کل بھی وہ کہیں دکھائی نہیں دیا تھا اور آج بھی اس کی نگاہیں مایوس ہو کر پڑھرٹنے لگی تھی کہ درخ سے ٹیک لگائے بہت تحمل سے کھڑے عمر کازمی نے میں تو اتنے دنوں کے بعد کسی بہت اچھی ملاقات کا سوچ کر آیا تھا اور تم نے آتے ہی اسرائیلی حملہ شروع کر دیا دھوب کی شدت سے سرخوتی رنگت کے ساتھ وہ مسکراتا ہوا اچھا لگ رہا تھا زہا نے اسے گھور کر دیکھا کل کہاں تھے تم تمہیں پتا تھا کہ کل میں یونیورسٹی آ رہی ہوں سوری یار وہ سر کچھا کر بولا پھر اسے دیکھتے ہوئے ہنس دیا خود بھی تو ایک ہفتے کی چھوٹیاں گزار کر آ رہی ہو میں تو صرف ایک ہی تھی نہیں آیا وہ ایک طرف کو چل پڑا تو وہ بھی درختوں کی تھنڈی گھنی چھاؤں میں اس کی ہم قدم ہو گئی عمر کازمی کے ساتھ یوں بے وجہ چلنا بھی اس کی ساری تھکن لمحوں میں مٹا دیتا تھا فنکشن کیسا رہا وہ پوچھ رہا تھا زہا کے ہونٹوں پر مسکراہت بکھر گئی بہت زبردست بہت مزایا میں نہیں تھا پھر بھی وہ امتحان لینے والے انداز پر اتر آیا تو زہا نے تنک کر کہا ہاں تم نہیں تھے پھر بھی یہ ویلیو ہے تمہاری عمر کازمی کی سر جھٹک کر وہ افسوس بھرے انداز میں بولا تو زہا کو ہنسی آگئی تم بتاؤ اتنے دنوں میں میرے بغیر تمہیں کتنا مزایا ہے اس کے پوچھنے پر وہ چپسا ہو گیا پھر مردہم سے انداز میں بولا مجھے تو خود زندگی مزا چکھانے پر تلی ہوئی ہے زہا میں کیا زندگی کا مزا چکھوں گا زہا نے تہیر سے اس کی طرف دیکھا پھر خفقی سے بولی شٹ آپ عمر یوں بزدلوں کی طرح بات مت کرو تو اور کیا تلوار لے کر زندگی سے جنگ کرنے نکل پڑوں وہ چڑ گیا تھا زہا خاموش ہو گئی ان گزرے دو سالوں سے وہ بہت بدلتا چلا جا رہا تھا اس کی ساری شکفتگی اور شوخی کہیں کھوتی جا رہی تھی بلندوں بانگ دعوی دم توڑ رہے تھے اور شکست کی اور تھکر اس کے وجود کا گھراؤ کر رہی تھی تمہاری انٹرویو کا کیا بنا زہا نے پوچھا تو وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر ٹھوکر سے پتھر اڑاتے ہوئے بے دلی سے بولا وہی جو پہلے بنتا رہا ہے وہ خاموش ہو گئی تب وہ قدرے شگفتہ لہجے میں بولا دعا کرو زہا مجھے اچھی سی جاب مل جائے تاکہ میں اپنی دونوں بہنوں کی شادیاں کر کے اپنا فرض ادا کر سکوں دو اور تیسری بہن وہ حیران ہوئی تھی کیونکہ عمر کی تین بہنیں تھی ایک اس سے بڑی اور دو اس سے چھوٹی تیسری کی شادی ہم دونوں مل کر کریں گے وہی تمینان سے کہہ کر اس کی طرف دیکھنے لگا اس کی بات کا محفوم سمجھ کر اس کی رنگت میں مزید سرخیاں گھلنے لگیں تھی میں تو بہت دعا کرتی ہوں تمہاری لئے عمر نپٹوں اور تم میرا سرخانے میرے گھر آجو وہ ابھی بھی شوخی کے موڈ میں تھا اچھا بدتمیزی مت کرو پتا ہے نا روڈ پر لڑکیوں سے چھیڑ کھانی کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے وہ فورا رکھائی سے بولی ساتھ ہی دھمکا بھی دیا تو وہ ہستیا پھر گرمی کی شدت سے اس کی رنگت کو دیکھ کر دل کو تاثف نے گھیرا تو وہ رک گیا تم پوائنٹ پکڑو اور گھر چلی جاؤ بہت گرمی ہو رہی ہے کوئی گرمی نہیں ہے زہا نے بدستور چلتے فتمانیت سے کہا پھر ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ بولی تمہارے ساتھ ان درختوں کی چھاؤں میں چلنا بہت اچھا لگتا ہے میرے راستوں میں تو کڑی دھوپ کا سفر ہے زہا یہ چھاؤں تو فقط وہاں تک ہے اس نے دل گرفتگی سے مسکراتے ہوئے درختوں کی قریب الختم قطار کی طرف اشارہ کیا جہاں سے آگے ہر طرف تپتی سلکتی جھلسہ دینے والی دھوپ تھی عمر کبھی تو خوش ہونے اور خوش کرنے والی بات کر لیا کرو دو منٹوں میں بندے کو فرش پر پڑک دیتے ہو وہ برا مان گئی تھی بندے کو اپنے اوقات ہی میں رہنا چاہیے عرش پر خدا ہی کی ذات اچھی لگتی ہے وہ مدبرانہ انداز میں کہتا اسے چڑھا رہا تھا عرش پر کون جا رہا ہے بگر ہواوں میں توڑ سکتے ہیں نا اس کی بچگانہ سے خواہش پر عمر نے بمشکل اپنے کہکے کو ہنسی میں ڈھالا تھا پھر اسے چھیڑنے والے انداز میں بولا تمہیں تو میری صاف کوئی اور پریکٹیکل ہونا اچھا لگتا ہے کبھی کبھار افسانی باتوں افسانوی باتوں سے بھی دل کو بہلا لینا چاہیے عمر کازمی زندگی سہل لگنے لگتی ہے وہ جل کر بولی تھی یعنی زندگی سہل ہوتی نہیں بلکہ لگنے لگتی ہے یعنی محس دھوکہ جاکتی آنکھوں کا سپنا افسانہ اچھی باتیں کرنے کا مطلب ہے خیالی دنیا میں رہنا حقیقت سے نظریں چرانا یہ عادت بہت تکلیف پہنچانے والی ہوتی ہے زہا کیونکہ پھر حقیقت کا سامنا کرنے کی عادت نہیں رہتی اور اگر کبھی سچائی کا سامنا کرنا پڑ جائے تو بہت شاک پہنچتا ہے اس لیے the best thing is کہ آپ شروع ہی سے بہت practical ہو کر فیصلہ کریں اس نے حقیقت پسندی پر پورا لیکچر ہی دے ڈالا تھا زہا نے فائل سر پر رکھ کر دھوپ سے بچنے کی صحیح کرتے ہوئے اسے خوشمگین نظروں سے دیکھا اور دانت پیس کر بولی میں بھی تمہاری طرح best debater رہی ہوتی تو ابھی تمہارے ان سب پوائنٹس کی ایسی کی تیسی کروا کر دیتی اس کے انداز اور حفاظ سے حض اٹھاتے ہوئے وہ ہس رہا تھا مجبورا زہا کو بھی مسکرانا پڑا لاتا ہوں یار اس نے ان دو سالوں میں پہلی بار کہیں بہار کچھ کھانے پینے کی آفر کی تھی اس سے پہلے وہ لوگ کیفیٹ ایریا ہی میں کھانے پینے کا بندبست رکھتے تھے آئس کریم حض پہ عادت اس کے موں میں پانی بھر آیا آئس کریم میں تو اس کی جان اٹکی رہتی تھی مگر چونگے پہلے کبھی عمر کے ساتھ کسی پبلک پلیس پر جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا اس لیے وہ متعمل تھی بلکل اور اس بار تمہارا پسندیدہ فلیور عمر نے جیسے اسے للچایا تھا عمر اچھا نہیں لگے گا یوں کھلے آم وہ قدر خوف صدا بھی تھی یونیورسٹری میں عمر اس سے سینئر تھا یوں ہی فنکشنز اور دوستوں کے درمیان اس سے ملاقات ہوتی رہتی تھی ملاقات دوستی سے بڑھ کر چسپاتی پسندیدگی تک کیسے پہنچی اس کا احساس زہا کا ہوا تھا اور نہ ہی عمر کو عمر پھر بھی وہ مگر پھر بھی وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بہت اہم ہے ایورسٹری سے فارغ ہونے کے بعد وہ اسے ملنے آتا رہتا تھا مگر یوں اس کی آفر قبول کرنے میں وہ اسے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی اوکے دل نہیں مان رہا تو دفع کرو وہ بشاشت بھری انداز میں بولا تب وہ غیر متوقع طور پر مان گی چلو ٹھیک ہے مگر صرف پندرہ منٹ رکوں گی میں تب وہ سے لیے قریبی ریسٹرانٹ میں چلایا تھا وہ اس قدر کانشیس تھی کہ درہ در نگاہ ڈالے بغیر عمر کے ساتھ سیدھی ٹیبل تک چلی آئی تھی بہت مشکل کام ہے یہ کرسی پر گرتے ہوئے وہ یوں گہری سانس لے کر بولی جیسے میلوں کا سفر تیہ کر کے آئی ہو یوں رسٹی میں پڑھ کے بھی گواہ ہی دیا ہے تم نے وہ مسکرہت دباتے ہوئے بولا تو وہ ویٹر کو قریب آتے دیکھ کر اسے محض گھور کر رہ گئی اپنی اور زہا کی پسندیدہ آئیس کریم کا آرڈر دے کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ جو اتنے عرصے سے اندر ہی اندر گھڑتی جا رہی تھی جتانے والے انداز میں بولی چاہے میں انہیں یونرسٹی میں پڑھ کے کچھ پایا ہو یا گمایا ہو مگر تمہارے ساتھ میں پہلی اور آخری بار یہاں آئی ہوں اچھا بابا اچھا وہ ہارنے والے انداز میں بولا پھر شرارت سے اضافہ کیا اچھا تو آخری بار سے ہی شادی کے بعد تو آوگی اس کی بات پر وہ جھیم سے گئی اچھی لگتی ہو یوں شرماتی ہوئی وہ اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا عمر اب اگر تم نے کوئی بکواس کی تو پبلک کا خیال کیے بغیر میں یہ فائل تمہارے سر پر دے ماروں گی اس کے اتقاض نے لمحوں میں اہتھیلیاں پسیجتی تھی وہ سے نگاہ ہٹاتے ہوئے بے ساختہ ہستیا ویٹر نے خوبصورت بلوری پیالیوں میں آئسکریم لاکر ان کے درمیان رکھتی تھی تب زہا کو خیال آئے یہ آئسکریم میری طرف سے ہوگی اس نے روب سے کہا تو چمچ سے آئسکریم مکس کرتے ہوئے وہ بھمیں اچھکا کر سوالی انداز میں اسے دیکھنے لگا وہ کس خوشی میں جہاں تک میرا خیال ہے میں نے ابھی تک تمہیں پروپوز نہیں کیا عمر دانک پیستے بے وہ مدھم آواز میں گھرائی تو وہ ہسنے لگا پھر کیوں ہاتم تائی کی رشتہ دار بن رہی ہو وہ لاپروائی سے پوچھا تو وہ بولی کیونکہ میرے بھائی کی منگنی ہوئی ہے تمہارے بھائی کی منگنی ہوئی ہے نا جس روز تمہاری ہوگی تب ٹریٹ دے دینا خنوز رسانیت بھری شرارت سے کہہ رہا تھا وہ زی چھوکر آئسکریم کھانے لگی ایک یہ خیال بھی ستا رہا تھا کہ نہاک اس کی دعوت قبول کر لی پتہ نہیں اس کے پاس پیسے تھے بھی کہ نہیں اور اگر تھے بھی تو ایک بالکل غیر ضروری کام پر خرچ ہو رہے تھے یہی پیسے اس کے گھر کی کسی ضرورت کو پورا کر سکتے تھے اس کا دل بوجھل ہونے لگا دفاتاً اسے حساس ہونے لگا کہ ان دنوں وہ ٹویشن پڑھاتا رہا تھا اور اتنی محنت سے کمائے ہوئے روپوں کو یوں کسی شغل میں گوانا تو سریحاں گناہ تھا ناراض ہو گئی ہو کیا اس کی خاموشی اور آئس کریم کے پیالے میں یوں ہی چمچ گھمانا عمر کو تھٹکا گیا تھا نہیں وہ چونکر اس کی طرف دیکھنے لگی پھر کردرے شکستگی سے مسکرا کر بولی اچھا اگر میری ٹریٹ تمہیں قبول نہیں تو پھر یوں کرتے ہیں کہ میری آئس کریم کی پیمنٹ تم کر دو اور تمہاری آئس کریم کی پیمنٹ میرے ذمہ